کیسا بتائیں گے ذرا گھوڑ سے سننا ٹھیک ہے اب اگر مثال کے طور پر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ تیچرز ہیں اور آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں جیسے ہی آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بچوں کے سامنے ان کی اہمیت کو کیسے ظاہر کریں گے میں پہلے آپ کو سمجھا ہوں گا پھر آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے چڑھتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آپ کا دشمن ہے اور اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کوئی بندہ آپ کو بلڈ دیتا ہے خون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آپ کو دیتا ہے تو کتنا احسان مانوں گے آپ زندگی بر اسی کا ہمیشہ تو سوچو جس نے آپ کی چھوٹی سی جان بچائی اس نے آپ کو تھوڑا سا جو ہے کیا آپ پہ احسان کر دیا تو آپ زندگی بر اس کو یاد رکھوں گے تو سوچو جس بندے نے آپ کو جان دینے والے سے ملا لیا مطلب حقیقی رب سے ملا لیا اللہ سے ملا لیا تو سوچو کیا آپ اس کا احسان زندگی بر بھولوں گے نہیں بھولیں گے تو اس میں سے کچھ نام آئنسٹائن کا بھی آتا ہے نیوٹن کا بھی آتا ہے گیلیو کا بھی آتا ہے یہ وہ سائنٹیس ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان میں تازگی لائے لیے جنہوں نے ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا جنہوں نے ہمارے اللہ سے ہم کو ملا لیا اب آپ بولیں گے کیسا بھائی یہ کیا بات ہوئی دیکھئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھئے اللہ رب العزت نے زمین کی جو خوت رکھا ہے وہ 9.8 رکھا ہے 9.8 رکھا ہے تو اب مجھے بتائیے اگر نیوٹن اس دنیا میں آئے اور تخلی خوت کو ایجاد کر کے چلے گئے اگر نیوٹن یہ ایجاد نہیں کرتے اور ایسے ہی مر جاتے اس کی ایجاد نہیں کرتے 9.8 کی اور وہ مر جاتے تو آج ہم اللہ رب العزت کی اس نیامت سے محروم رہتے آج گیلیلی اور رگڑی خوت فرکشنل فورس نہیں دیتے تو آج ہم اللہ رب العزت کی اس نیامت سے محروم رہتے تو آپ خود سوچئے جب آپ کو یہ باتیں پسند آ رہی ہیں مطلب سمجھ میں آ رہے ہیں واقعی میں یہ واقعی میں اللہ رب العزت سے تو جڑا رہے ہیں مطلب انڈیریکلی دیکھا جائے تو اللہ رب العزت سے خریب ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وہ کیا نیامتیں ہیں نو اشاریہ آٹھ وہ رگڑی خوت وہ رگڑی خوت اللہ رب العزت اگر نہیں رکھتے تو کیا ہوتا یہ سب پروف کرنے والے کون ہیں یہ بڑے بڑے سائنٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کا اوپر کیا ہو رہا وہ چھوڑ دو لیکن دنیا میں آج انہوں نے آپ کو یہ چیزیں دیئے ہیں آپ کو آپ کا ایمان تازہ تو تھوڑا بہت کرا دیئے نا تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ ایموشنلی جو باتیں ہیں آپ دیکھو کتنے غور سے سن رہے آپ اس میں سے ایک بھی ٹیچر ریمون نہیں اسے کیسے ہے ایموشنل اب ہم نے آپ کو اسلامی ذریع بات کیا بتا دی آپ سارے کے سارے میں سے ایک بھی لیفٹ نہیں ہوا جبکہ اس سے پہلے کچھ ٹیچر لیفٹ ہو رہے اندر آ رہے باہر آ جا رہے اندر آ رہے لیکن ایک بھی لیفٹ ہوا کیا نہیں ہوا اسے کہتے ہیں نفسیات اسے کہتے ہیں ایموشنل مطلب سائیکلوجیکلی ہم نے آپ کو کیا کر دیئے آپ کو اسلامی پوائنٹ آف یو سے بان کے رکھ دیئے اور آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ آٹھ بچ کے بیس منٹ ہو گئے کتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ایک بھی لیفٹ جب ہم نے اسلامی بات کی ہے تو یہ ہوتی ہے خاص بات تو جب ہماری فطرت میں ہمارے خون میں ہی ہے جب بھی اللہ کا نام یا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اگر شرارتی بچے بھی جب آزان ہوتی ہے تو کتہ خاموش ہو جاتے ہیں یہ ہمارے خون میں ہیں آپ اس کا فائدہ اٹھا کے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہی بچے شرارت کر رہے ہیں اب فوراں کیا کرتے اس کو ڈانٹے ڈپڑتے لیکن اتنا افک نہیں ہوتا ہے جتنا آزان کا ہوتا ہے یہ بہت خاص بات ہے یہ خون میں ہیں بچوں کے اس بات کو خیال میں رکھیں تو اب آپ کیا کریں گے جب بھی پڑھائیں گے آپ جیسا سائنس پڑھا رہے آپ تو آپ مجھے بتائیے آپ سائنس پڑھا رہے تو فوٹا سنتیسس پڑھائیں گے مطلق شوائیں ترکیت تو آپ بتائیں گے بچوں کو دیکھو بچوں یہ سائنس آئنسٹائن نے بیٹا کتنا بڑا آپ پہ احسان کرا اگر آئنسٹائن یہ ڈسکاور نہیں کرتے تو 9.8 ہمیں پتا نہیں چلتا اور پتا نہیں چلتا تو آج ہم اللہ کی وہ نیامت سے محروم رہتے تو اب آپ سوچئے بچہ کتنے دھیان سے سنیں گا وہ بولیں گا نہیں آئنسٹائن کا تو احسان ہے بھائی ہم پر تو اس کے پڑھانے کا آپ کا پڑھانے کا طریقہ بدل جائیں گا اور اس کے پڑھنے کا سمجھنے کا طریقہ بدل جائیں گا تو برائے مہرمان اس بات پر خیال رکھے دیکھو بتانے کے لئے تو ہزاروں مثالیں ہمارے پاس لیکن بس ایک چھوٹا سا میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا آپ کو میسیج دے دوں تاکہ آپ لوگ جو ہے بچوں کو سمجھا سکے ایموشنلی جو ہے جیسا بھی آپ کو سمجھانا ہے جب آپ اسلامی پوائنٹ آف یو سے کئی نہ کئی بچوں کو یہ لے کر آئیں گے تو یقین جانی ہے زندگی بھر وہ ٹیچر بچے کے ذہن سے وہ ٹیچر نہیں نکلتے ہمارے لائف میں آج تک وہ ٹیچر ذہن سے نہیں نکلتے ہیں جو اللہ اور رسول ہمارے تعلیم کو اللہ اور رسول سے جوڑتے ہیں ٹھیک ہے یقین سلیبس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چاند پرین سائنس ہسٹری جغرافی اردو میتمیٹک سب اللہ رب العزت کے ہے یہ جو سائن یہ جو میت ہے نو اشاریہ آٹ کیا میجرمنٹ ہے جی جناب یہ کیا دبردست اللہ تلہ کا کیلکولیشن ہے دیکھو نو اشاریہ آٹ کے اوپر نیچے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پوری گریویٹیشنل فورس ختم ہو جاتی ہے پورا زمین کا نظام درم برم ہو جاتا ہے چاند زمین کو آ کر چپک جائیں گا سورج زمین پر آ کر گر جائیں گا یا زمین سورج میں جا کے سما جائیں گی تو یہ جب بچوں کو آپ بتائیں گے بیٹا یہ ہے اللہ کا مہت نو اشاریہ آٹ تو یہ جب آپ بچوں کو بتائیں گے تو پھر دیکھو پرسنٹیج میں کیسے ایمپرومنٹ بچ سائز بولیں گا ارے یہ تو شواب ملے گا سر ہمیں تو ہم جو پڑھ رہے تو کتنا مزیدار چیزیں ہم جو ہسٹری پڑھ رہے ہیں ہسٹری کی مننگ صرف پڑھنا نہیں اور پڑھانا نہیں ہے ہسٹری کے مننگ سیکھنا ہے یعنی کہ تاریخ میں لوگوں نے جو غلطیاں کیے اس سے ہمیں سیکھنا ہے بیٹا بات درشاہ زفر نے اگر کوئی اچھا کام کیا اس سے سیکھنا ہے اگر انہوں نے کوئی غلطی کیوں گے تو اس سے سیکھنا ہے اورنگ عزیب آلمگیر نے اگر کوئی اچھا کام کیا اس سے سیکھنا ہے اگر کوئی ان سے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہوں گے ہمیں اس سے سیکھنا ہے پیپو سلطان شواجی مہارات نے کوئی غلطی کیوں گے ہمیں اس سے سیکھنا ہے اگر کوئی اچھا کام کیوں گے اس سے ہمیں سیکھنا ہے ایک چھوٹی سی مثال دیکھ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا بہت زیادہ ٹائم ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں نے چودہ سا سال پہلے کی تاریخ سے سیکھا ہوں کہ جب خالد بن ولی ایک خیلے کا محصرہ کر چکے ہوتے ہیں اور رات بھر وہ جو ہے اپنے جو ہے خیلے پر اٹیک کرنا ان کو ہوتا ہے اور جیسے خیلے پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو رات بھر وہ نائٹ میں کنٹینیو جو ہے خیلے کا محصرہ پورا جو ہے گھیر کر کھڑے ہوتے ہیں اور مورنگ میں خیلے پر اٹیک کرنا ہے اور رات میں توفانی بارش ہوتی ہے اور توفانی بارش ہونے کے باوجود انہوں جو ہے اپنی جو شیلڈ ہوتی ہے جو ڈھال ہوتی ہے وہ اپنے سر پر رکھ کر کھڑے ہوتی ہے اور پوری بارش جو ہے ان کے شیلڈ پر ڈھال پر گڑتی ہے اور ساری رات وہ گھوڑے پر کھڑے ہوتی ہے اور ساری رات بارش ہوتی ہے اور مورنگ میں دیکھو انہوں نیند نہیں آتی ہے مطلب رات بھر وہ ہشار رہتے ہیں اور نیند ان کو آتی نہیں ہے اور صرف ان کا مقصد یہ کی ہوتا ہے خلے کو فتح کرنا ہے اللہ رب العزت کی خوشی کے لئے ٹھیک ہے پھر فوراں کیا ہوتا ہے دین نکلتا ہے اور وہ خلے پیٹیک کرتے ہیں اور خلے پیٹیک کر کے اسے فتح کر لیتے ہیں جیت لیتے ہیں سوچو نا آپ اس سے میں یہ سیکھا ہوں کہ یہ کیا ہمارے اسلاف گزرے ہیں مطلب کہ اگر یہ چاہے تو اللہ بھی بول دیئے کن پہ یا کن اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر یہ صحابہ اتنے اور جلیل الخضر ہے ان کو کیا لڑنے کی ضرورت انہیں کونسی محنت کی ضرورت اگر یہ چاہے تو جنگ بدر میں رسول اللہ خالی ایک دعا پڑھ کے پھوک لے تو پورا نظام ادھر کا ادھر ہو جا سکتا ہے ہزاروں کی فرد مٹی میں مل سکتی ہے مگر پھر بھی آپ جنگ کے میدان میں کھڑے رہے جن کے تفیل میں دنیا بنی ہے جنتیں بنی ہیں یہ سب بنا ہے چرین پر ان سب رسول اللہ کے تفیل میں بنائیں تو اگر رسول اللہ جنگ بدر میں ان کو آنے کی کیا ضرورت اگر وہ چاہے تو اللہ کے سامنے کہہ دے سکتے تینے ختم کر دے ہمارے پر طاقت نہیں ہے صحابہ برابر سے ٹرینڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کھڑے رہے تو یہ میسیج دیئے رسول اللہ نے آنے والی جنریشن کو چاہے حالہ سیشویشن کیسے بھی رہو کھڑے ہو نہ اللہ کو پسند ہے کھڑا ہو یہ پھر فرشتے نازل ہوں گے ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں ہم انیمیشن میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں میڈیا میں چاہے کسی بھی فیلڈ میں رہو آئی پی ایس آفیسر آئی ایس آفیسر کسی بھی فیلڈ میں ہم کھڑے نہیں ہوتے بس ہاتھیں اٹھا کے دعائیں مانگ لیتے پھر تاریخ کیا پڑے ہم نے تو یہ بچوں کو تو یہ میں سیکھا ہوں چودر سال پرانی اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو یہ میں خالد بن ولی سے سیکھا ہوں کہ اگر آپ جلیل و خدر صحابہ بھی ہے تو آپ کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے پوری رات بھر آپ کھڑے رہے اور بارش میں بھیگتے رہے اور پھر اٹیک کی اللہ نے فتح دیا اللہ نے کامیابی دیا تو رسول اللہ کا بھی یہی حال ہے جان میں اترا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں اترا ہے تو یہ سارے چیزیں اگر ہم تاریخ سے سیکھیں گے یقین جانے ہماری تو آخرت بننا ہی بننا ہے ساتھ میں دنیا میں بھی ہمارا نام ہوں گا جو لوگ گوگل پر سرٹ کریں گے تو ہمارا بھی نام گولڈا میر کی طرح آئیں گا جیسا گولڈا میر نے رسول اللہ کی ایک ہی بات پر عمل کیا اور پورے عربوں کو جو ہے دھول چٹا دیا لیکن آج ہم صرف گولڈا میر کو پڑھتے رہ رہے لیکن مجھے بتائیے اتنے ٹیچرز میں سے کتنے لوگوں نے گولڈا میر کو سرٹ کیا کتنی افسوس کی بات ہے ہم جنریشن بنانے والے ٹیچرز مینز ہم جنریشن بنانے والے ہم نسلے بنانے والے اگر ہم ٹیچرز نے گولڈا میر کو ابھی تک سرٹ نہیں کیا اتنا بتانے کے باوجود بھی جس نے رسول اللہ کی ہمارے آقا کی ہمارے رسول اللہ کی ہسٹری پڑھ کر اس نے پورے دنیا میں عربوں کو چنے چبا دیئے اس نے دھول چٹا دیا آج ہم وہی رسول اللہ کی ایک چھوٹی چی سنت پہ بھی اگر ہم نے عمل کر لیے یقین جانے ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے جس میں سے آپ ایک عمل کر رہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا نالج اپ ڈیٹ رہنا ہمارے رسول اللہ کی سنت ہے تو ہم وہ اپ ڈیٹ رہ رہے ہیں چاہے ہم ٹیچنگ فیلڈ میں رہو بزنس فیلڈ میں رہو ایڈوکیشن فیلڈ میں رہو چاہے ہم پالیٹکس میں رہو ہم کسی بھی فیلڈ میں رہو ہمیں اس فیلڈ کا نالج پی ایش ڈی ہونا ضروری ہے اس فیلڈ میں پی ایش ڈی ہونا ضروری ہے تب جا کے اللہ کے دربار میں ہم کھڑے رہ کر بول سکیں گے کہ یا رسول اللہ یا اللہ ہم نے اس زمانے کے ٹکنالوجی سیکھے اور دین کا کام کیے تیرے ان معصوم بندوں اب ظاہری بات یہی معصوم بچے ہیں ہینی کو تو ہمیں سکانا ہے ورنہ کب تک ہم زمانے کو برا بولتے رہیں گے ہمیں تو اتحاس رچنا ہے ہمیں تاریخ لکھنا ہے ہمیں گالیاں نہیں دینا ہے ہمیں بولنا نہیں ہے کہ انڈی ٹی وی بہت اچھا ہے زین یوز خراب ہے وہ جتنے بھی جرنلیسٹ ہے ارے ان کو خراب بولنے سے اور نہیں آج کے جنریشن میں کوئی اٹھ کے آپ کا ساتھ دینے والا ہے ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے برائے مہربانی آپ یاد رکھیں کیونکہ آپ پیچر سے میرا میسیج ان بچوں تک پہنچائیے معصوم بچوں تک اگر آپ فیس بک وٹس اپ انسٹاگرام ٹویٹر پہ پوست کرنے کے بجائے اگر دو بچوں پہ بھی محنت کر لے ایک پیچر نے اگر دو بچے پہ بھی محنت کر لیا اور دو بھی آئی پی ایس آفیسر یا آئی ایس آفیسر یا اسرو اور ناسا کے لیے آپ نے دے دیئے نا تو آپ کی زندگی کا مقصد مجھے لگتا ہے کہ پورا ہو جائیں گا اور مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید میرے بھی زندگی کا مقصد پورا ہو جائیں گا میرے زندگی کا مقصد تیری دیکھ کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی تو برائے مہربانی اگر کچھ زیادہ ہم نے یہاں پر بول دی ہے تو آپ تمام ہی ٹیچر سے ہم معافی چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے اور ہم نے کچھ جو ہے ایسا لگتا ہے ہمیں کی زیادہ ہم نے بول دی ہے تو ہم آپ تمام سے جو ہے موطرت چاہتے ہیں تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم سے اتنے دنوں میں جو بھی گلتی ہوئی ہوں گی تو آپ ہمیں جو ہے ماف کر دیجئے ہم عمر میں بہت چھوٹے ہیں آپ لوگوں سے آپ جو ہے بہت رسپیکٹیڈ ٹیچرز ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہاں پر کچھ ٹیچرز ہمارے سیون بیچ گروپ بی کے جو ہے ٹوئنٹی ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں اور گروپ اے کے جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ہٹی ٹیچر وہ مورننگ میں ایوننگ میں ہوتے ہیں دوپیر کی بیچ میں تو ٹوٹل ہمارے اس بیچ میں ففٹی کے خریب ٹیچر ہے الحمدللہ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ساتھوی بیچ تک ہمیں ففٹی ففٹی ٹیچرز یہاں تک جو ہے آتے رہے اور ہم سے فائدہ اٹھاتے رہے موڑ دیر پائی ہنڈر ٹیچرز پانستوں سے زیادہ ٹیچرز نے ہم سے فائدہ اٹھایا ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا احسان ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اگر اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے دعائیں دیتے رہے تو یقیناً ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ون تھاؤزن ٹیچر ایک ہزار ٹیچر تک ہم ریچ کریں اور اس لاؤڈاؤن کے اندر ایک ہزار ٹیچر کو ہم اینیمیشن کیسا بنانا ہے اینیمیشن میں کیسے پڑھانا ہے وہ سکھائیں تو آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ ہمیں دعائوں میں یاد رکھیے جو چھوٹی موٹی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم کو دعائوں میں یاد رکھیے جو بھی ہماری ساری ٹیم لگی ہوئی ہے اس محنت اس کام کو انجام دینے کے لیے تو ایک بار پھر سے ہم حضرت چاہتے ہیں اگر کچھ ہم نے ان دنوں میں کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہوں گی تو دعائوں میں یاد رکھیے جزاک اللہ اور جو بھی دکتیں یا پروپلمس ہوتی ہیں تو آپ ایڈوکیٹ شوئے انجینئر سلمان اور عمران جو کہ چھتیز گھر سے ہے یہ سارے ہمارے وہ والنٹیرز ہیں اورگنائزر ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد میں اسپر ممبئی اس کے بعد میں نومان یہ سبھی ٹیمز لگی ہوئی ہے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے دعائیں کیجئے آپ کہ یہ جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ تو چلیے دعاوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ اسلام علیکم ہوں سر میں بس الفاظ نہیں سر میری فاظ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پر آجی میسید نسل میسید نماز اللہ جذبہ کل امت نے خود خود کے بھر دے آفیت کے ساتھ اور جیسے کہ آپ نے کہا سر کہ ہم تمام جو ہماری مزان دنی نے مزمون کو اپنے اللہ رکھول عزت اور ہماری نقضی کے دین اور سن دنی سکتے بشت ہی کہ اللہ دن کا بھی سکتی رہا ہوں جیسے آپ سے بھی سن کر ہم کو بہت تربی دیلی سر میں بچوں کو جب میچ پڑھاتی ہوں چاروں جماعت کے ٹیچر ہوں لیکن چوتی سی بات کہ کر یعنی کہ وہ کر دیں اور میں چاہوں گے ہماری گروپ میں سے کچھ لوگ آپ لوگوں کے لئے کہیں کہ آپ لوگوں کی محلت اللہ جیسے آپ لوگوں کو دے سکتا ہے باقی تو ہتم ہے سر میں کچھ اور کہیں نہیں سکتی کہ میں اتنی زیادہ آئین کے سکتی